موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفاء والسلام والاخاتم الانبیاء محمد مصطفی احمد مجتبا نور الخدا حبیبنا وحبیب رب کی بریہ وعلا علیہ وآسحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام علیف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان میاں سناولہ میرے ساتھ آج پروگرام کے لیے جو دو انتہائی معزز فاظل شخصیات تشریف فرما ہے میں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی زمیر احمد ساجے صاحب مفتی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب انشاءاللہ علم الدین ہیں امام و خطیب ہیں مولم بھی ہیں مولک بھی ہیں مدرس بھی ہیں آپ مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کے رکن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نیشنل علماء ایڈوائزی کونسل پاکستان کے بھی رکن ہیں آپ کا ایک اپنا موت پر نام و مقام ہے ازرائی بلاگ میں اور اسی طرح اہل علم کے ہاں بھی آپ پروگرام تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید عاصف محمود بخاری صاحب ڈاکٹر سلام علیکم ڈاکٹر صاحب بھی ماشاء اللہ علمی دین ہیں آپ امام و خطیب بھی ہیں آپ بین القوامی اسلامی انویسٹری سے منسلک ہیں اور وہاں آپ تدریس کے افرائز انجام دے رہے ہیں آپ کا اپنا ایک موت پر نام و مقام ہے ازرائی بلاگ میں اہل علم کے ہاں بھی آپ پروگرام تشریف لائے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رحمت اللہ علمین خاتم نبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت اللہ علمین بنا کر کے بھیجا اللہ رب العالمین ہے اور اس کے آخری پیغمبر امام الانبیاء سید الولین والآخرین خاتم نبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت اللہ علمین بنا کر بھیجا اللہ رب العالمین اور محبوب حبید رحمت اللہ علیہ وما رسلنا کے اللہ رحمت اللہ علیہ یہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا لفظ محسوس ہوتا ہے لیکن رحمت اور پھر عالمین کے لئے رحمت اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک زخیرہ زخیرہ کتب کہہ لیجئے زخیرہ علم و فہم کہہ لیجئے وہ موجود ہے کہ اس کا سرہ کہاں سے ہم پکڑے کہ رحمت کہاں شروع ہوتی ہے یا اللہ کا یہ عالمین کا جو نظام ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے نہ اس کو ہم پکڑ سکتے ہیں اور نہ اس کے اختتام دیکھ سکتے ہیں کہ رحمت کی ابتداء ہے اور اختتام کیا ہے اور نہ ہی اللہ کے اس نظام قدرت کو کارخانہ قدرت کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ابتداء کہاں سے اور اختتام کہاں پر ہے تو گویا کہ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے جہاں جہاں اللہ کی علوہیت ہے جہاں جہاں اس کی توحید ہے وہیں وہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا اپنی طرف سے رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر کے بے جائے آپ کی رحمت صرف انسانوں کے لئے نہیں ہے اور انسانوں میں سے بھی صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے بلکہ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ شجر و حضر ہوں وہ چرند پرند ہوں وہ نباتات ہوں کوئی بھی چیز لگا لیجئے کائنات کی اس سب کے لئے آپ رحمت بن کر کے اگر اس کا انیلیسز کرنا ہو تجزیہ کرنا ہو تو آپ بیسس سے قبل پوری کائنات کی حالت دیکھ لیجئے اور اس میں ہر چیز کے ساتھ رواہ رکھے جانا والا سلوک دیکھ لیجئے وہ چرند پرند کے ساتھ ہو یا انسانوں ایوانوں کے ساتھ ہو اور پھر رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد اور اس دین مبین کی آنے کے بعد جو نقشہ بدلہ ہے جو تبدیلی آئی ہے ان ساری مخلوقات کے ساتھ انسانی روئیوں کی وہ آپ کو بتا دے گی کہ رحمت کب شروع ہو گئی یہ آج کچھ نکات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ اپنے دونوں سکالر سے کہ نبی علیہ السلام کی جو یہ صفت ہے جو وصف ہے رحمت اللہ علیہمین اس کا حیاتہ کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے ممکن بھی نہیں ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ چیدہ چیدہ باتیں ناظرین کے سامنے رکھیں شیئر کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آج بھی اگر ہم اس دنیا کو من کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں اور آج بھی ہم اگر پوری کائنات عرضی کے دکھوں کا مدعوی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سیرت طیبہ سیرت رحمت اللہ علمین کو اختیار کریں اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان کے اندر جس میں اس وقت جس دلدل کے اندر پاکستان پس چکا ہے معاشی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے اس سب سے بھی اگر ہم نے نکالنا ہے اس کو تو ہمارے پاس ایک اس غور سے ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد مفتی صاحب اور وہ سیرت سرور عالم سیرت رحمت اللہ علمین ہے اس کو اگر ہم دیکھ لیں اس کو ہم اپنا آئینہ بنا لیں اس کو ہم اپنا دستور بنا لیں اس کو ہم اپنے منارہ نور بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہمارے مسائل بھیال ہو سکتے ہیں جی مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ علمین بنا کر کے بھیجا ہے تو آپ پوری انسانیت کے لیے اور پھر بالخصوص مسلمانوں کے لیے کس طرح سے آپ اس کو بیان کریں گے کیسے رحمت بن کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میر صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام آلمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اور وہ ہر چیز کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اور اگر ان آلمین میں سے ہم صرف انسانوں کو دیکھیں تو اس کا قارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں خواہ ان میں کوئی مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے سب کے لیے آپ کی رحمت ہے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے جو آپ کی رحمت ہے وہ اس سے پتہ چلتی ہے کہ اسلام سے پہلے انسانیت کی ان تاریکیوں میں بٹک رہی تھی اور انسانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کی اجاہ رہے تھے نہ یتیم کے سر پر کوئی ہاتھ پھرنے والا تھا نہ بیوہ کی خبرگیری کرنے والا کوئی تھا نہ ہی کمزوروں کا انصاف کرنے والا کوئی تھا نہ ہی مظلوم کی دادرسی کرنے والا کوئی تھا جو بیرارب تھے ان کو رائے راست پر لانا والا کوئی نہیں تھا جو مجہوب مجبور اور مقہور لوگ تھے وہ یہ سمیتے تھے کہ اس رات کی صبح کبھی بھی نہیں آئے گی اور کبھی بھی کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آئے گی یہ سمیتے تھے کہ یہ سب کچھ تقدیر نے ہمارے لئے لکھا ہے کہ ہم نے یہ ظلم سہنے ہیں اور ظالموں نے یہ ظلم کرنے ہیں انہی حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بیجا ہے اور جب آپ تشیب لائے ہیں تو آپ نے جب دنیا میں ان رحمتوں کو تقسیم کیا ہے تو دنیا حرام رہ گئی کہ یہ کیسے بول ہیں اور یہ کیسا سلوک ہے کیونکہ کوئی جنگیں ایک سو بیس بھی سال تک پھیلی رہتی تھی اور قبائل کے جنگوں کو کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی وہاں پر تو معافی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی معافی کسی کو کر سکتا ہے اور کوئی میٹھے بول بولنا یا کسی کے ساتھ اندردی کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ نے اپنی ان رحمتوں کو پیش کیا ہے اور ان رحمتوں سے جو انسانیت سے سلوک کیا ہے وہ بے مثال تھا اور وہی رحمتیں اور وہی محبتیں وہ شفقتیں دیکھ کر کیا کالے اور کیا گورے کیا امیر اور کیا غریب تخت نشین بھی اور بوریہ نشین بھی اور ہر قسم کے لوگ مجبور مظلوم مقہور لوگ سمٹ کر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آ جاتے ہیں آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزورو کے بارے میں فرمایا ہے کہ یتیم ایک ایسا لفظ تھا جاہلیت کا دور میں کہ لوگ یتیم کو تانے دیا کرتے تھے کہ یہ یتیم ہو گیا ہے اور اس کا کوئی سہرہ نہیں ہے اور لوگ جب اپنی برطری کا اظہار کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم کوئی یتیم تو نہیں ہے اور وہ جاہلیت کے اثرات آج بھی ہمارے ہاں اس طرح کے موجود ہیں ہمارے لوگ بھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں مگر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی عظمت کو بیان کیا ہے اور یتیم کی کفالت کرنے والے کی عظمت کو بیان کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یتیم پیدا کیا ہے اور یہ اس کی عظمت آپ کی نسبت کے حوالے سے بھی یتیم کی کتنی عظمت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا وقافر الیتیم کا حتین اوکم قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اپنے دو انگلیوں کو کھڑک کر کے اشارہ فرمایا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے روز اس طرح ہوں گے یعنی جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اسی طرح سے یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ہوگا تو یتیم کی عظمت کو اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے کی عظمت کو رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے معاشرے میں ایک رحمت کا چھینٹا برسایا ہے اور اس رحمت سے لوگ فیض یاب ہوئے ہیں اسی طرح سے بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی روایت بھی تھی مختصہ اس میں تو الگ الگ ہم بات کریں گے چونکہ الگ الگ بڑے ٹاپک بنتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے انسانیت کے پہلو پہ بات کی نا کہ نسل آدم کے لئے انسانیت کے لئے آپ رحمت بن کر کے خاص طور پر امن قیم کیا اور وہ جنگوں کا جو سلسلہ تھا اس کو آپ نے ختم کیا پھر خاص طور پر اللہ نے مومنوں کے لئے جو کہا کہ آپ کے لئے تو بڑا احسان فرمایا ہم نے میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی ذرا بات جی بلکل اللہ جی بلکل اللہ جی بلکل اللہ ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ انسانیت کے رحمت بن کرتے شیوڑا ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے وہ جو عذاب تھے وہ موقوف کر دی ہیں انسانوں پر جو عذاب تھے ان کی نافرمانی کے وجہ سے اللہ تعالی نے سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ عذاب موقوف کر دی ہے اب وہ لوگ بڑی بڑی گستاغین کرتے تھے جو جو لوگ آپ کو گالیاں بھی دیتے تھے جو لوگ اللہ تعالی کی شان میں بیعد بھی کرتے تھے ان کو بھی اس طرح کے عذاب سے دوچار نہیں کیا جائے گا اور پوری عمت اس عذاب کے لپیٹ میں نہیں آئیں گے اس طرح سے اور اسی طرح سے جو مومنین ہیں اور بالخصوص جو لوگ آپ کے پاس چل کر آگے ہیں جو عمال لے کر آگے ہیں تو ان کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا سبب کیا ہے اللہ کریم جلل جلال و فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جو نرور ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ آپ کے آس پاس جمع ہیں اور اگر آپ ترشروع ہوتے اور سخت دل ہوتے لوگ آپ کے آس پاس سے بکھر جاتے تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بیجا ہے انہی میں سے ایک عظیم شہر رسول بیجا ہے اور اس آیت کے آخر میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ ان کانوں من قبل اللہ فیضہ لعالم مبین کہ یہ لوگ اگرچہ اس سے پہلے ان رحمتوں سے پہلے یہ کھلی گمرہی میں مفتلا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی رحمت ہے دیکھیں نا چکہ گمرہی سے ہدایت کی طرف آ جانا اس سے بڑی دولت ہی نہیں ہے کوئی اور نا آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اُلٹ سمجھتے ہیں وہ دنیا کے معلومتا کو اور ان چیزوں کو غنیمت سمجھتے ہیں اور ہدایت کی وجہے گمرہی اس کو اختیار کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ وہی میں سمجھتا ہوں کہ دور جاہلیت جو تھی وہ لوٹ کر کے آ رہی ہے اس وقت ہم کہتے ہیں انسان پڑھتے فلان تھے اور آج تو سب کچھ جاننے کے باوجود پھر اگر اس گمرہی میں پڑ جائیں تو پھر تو اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والی بات ہے اور پھر رحمت اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے اس وقت ہمارے سامنے ہو اور پھر اس گمرہی سے نہ نکلیں جی ڈاکٹ بخاری صاحب اہل ایمان کے لیے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے خاص طور پر آپ کی رحمت کا ذکر کیا احسان کا ذکر فرمایا تو جب انسانیت کا تذکرات ہے جیسے مفتی صاحب نے ابھی بات بھی کی ہے تو اس کو اگر ہم انسان کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک تو اہل ایمان آگئے اور دوسرے کفار ہیں اس میں مشرقین ہیں بدپرستہ سب آجاتے ہیں ان کے لیے بھی تو آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا آپ کیا کہیں گے بہت شکریہ میاں صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت اچھے موضوع کے انتخاب کیا ہے اور رحمت اللہ العالمین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت ہے جس کا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكِ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ دیکھیں گے اس رحمت اللی العالمین میں اتنی جامعیت ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح وہ رب العالمین ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین نے جو آپ کو کتاب عطا فرمائے قرآن مجید اس کے بارے میں فرمایا کہ انوائلہ ذکر العالمین یہ قرآن اللہ رب العالمین پورے عالم کے لئے پورے جہانوں کے لئے اسے ذکر بنا کر بھیجا ہے اسی طرح آپ کی آپ کی ذات کو آپ کی صیرت کو پوری انسانیت کیا پورے جہانوں کے لئے اللہ نے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا ہے یہ رحمت عالم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خالی مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ کفار کے لئے بھی رحمت بن کر آئے اس میں آپ دیکھیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ زندگی جو مکیہ کی ہے نبوت کے بعد کی اور اس طرح دس سالہ زندگی جو مدینہ کی ہے نبوت نبوت کی اس میں آپ دیکھیں ہمیں ہزاروں مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ آپ نے بڑی رحمت اور شفقت کا مزارہ کیا کفار کے ساتھ بھی کیا آپ اس واقعے کو یاد کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور جب مدینہ میں مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ بدر کے قیدیوں کو باندھا گیا ان میں سے ایک قیدی سردار تھے سمامہ بن اصال سمامہ بن اصال ابھی مسلمان نہیں تھے تو آپ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ آگے سے رخ موڑ لیتا ہے اور اس نے بڑے عجیب سے الفاظ کہے لیکن نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسے دن کہا صحابہ اکرام کو کوئی اسے چھوڑ دیں بلکہ تین دن اس کی زیافت کرنے کا حکم دیا کہ اس کی زیافت کریں اسے اکھانا پلائیں دودھ پلائیں اب آپ کی رحمت دیکھ کر اس مامہ مجبور ہو گئے کہ یہ ایسا انسان ہے کہ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا میں نے بتمیزیاں کی میں نے گستاخیاں کی مجبور ہو گئے آپ کی رحمت دیکھے کہ وہ در اسلام میں داخل ہو گئے اور یہی انداز دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فعل کے لیے ایسی رحمت بن کر آئے کہ آپ اس طائف کے واقعے کو یاد کریں گے جب آپ طائف سے واپس پڑھتے ہیں اور زید بن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ کوئی حالت یہ تھی کہ آپ کے نالین مبارک آپ کے خون مبارک کے ساتھ جم کر جڑے ہوئے تھے پاؤں کے ساتھ اور آپ کے پاؤں سے وہ جوتے اتارے گئے کھینچ کے اس لمحے جبریل امین آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوا ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے بات کیا کیا رہا تھا کہ میں آیا ہوں آپ مجھے حکم دیں میں ان بستی والوں کو ان پہاڑوں کے درمیان پسل کے رکھ دوں کچل کے رکھ دوں آپ ذرا اشارہ تو کریں کہ انہوں نے آپ کی اتنی بڑی بیعت بھی کی اتنی بڑی غصاخی کی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین تھے آپ نے اس لمحے بھی آپ نے اپنی ذات کے مقدم نہیں رکھا آپ نے اپنی امت کے لئے دعا کیا آپ نے کہا اللہ مہد قومی فینم لا یعلمون اللہ میری اس قوم کو ادائے دے دیں ان کی نسلوں میں سے اہل ایمان لکھ رہا تو آج دیکھیں تعایف کی بستیوں میں اشہدو اللہ الا اللہ کے ساتھ اشہدو انہا محمد رسول اللہ کی ازانے بلند ہوتی ہے اسی در انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک خادم تھے غلام اور وہ یہودی تھے ایک دن وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو نبی کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی غلام کی اعتماداری کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور جب گھر گئے تو آپ اس کے پاس بیٹھے اور آپ نے اسے دعوت دی اسے کہا کہ اسلام قبول کر لیں تو وہ بچہ تھا وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا تو اس نے ان کے والد نے کہا آتے آب القاسم کہ آپ مجھے کیا دیکھ رہے ہو آب القاسم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کونیت ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں جو وہ کہہ رہے ہیں انہیں مان لیں اللہ حتی ہے اس نے اسلام قبول کا لیا نبی کائنات اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے کہا الحمدللہ اللہ انکوہو من النار کہ میں اس رب کا شکر ادا کرتا جس رب نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے تو یہ رحمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ اس تاریخ اس واقعے کو کبھی نہیں بول سکتی کہ آپ کے وہ جانی دشمن آپ کو مکہ سے نکالنے والے آپ کے وطن سے آپ کو دور کرنے والے جب آپ وابرس پڑتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے گھروں میں چھپ رہے ہیں اور انہیں خوف ہے کہ آج ایک ایسا بادشاہ آ رہا ہے پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ وہ کیا کرے گا آج اس کے پاس پاور بھی ہے قوت بھی ہے فوج بھی ہے لیکن آج ہماری خیر نہیں ہے لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی الفات کہے جو یوس علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا کہا کہ لا تصریف علیکم اليوم بانت مطلقہ میں نے تم سب کو ماف کر دیا ہے آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا یہ رحمت ہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ آپ رحمت بن کر آئے کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں گی اپنی تکلیفوں کو آپ چھوڑ کر ان کی خیرخائی کا جذبہ لے کر ان کو دعوت دینے کے لیے ہر وقت کیا رہتے تھے تو یہی وہ چیز جسے اللہ رب العالمین قرآن میں بیان فرماتے ہیں فَالَالَّهَ فَالَاللَّهَ كَبْا خِعُونَ نَفْسَ گَا کہ میں تیری حالت دے کے لگتا ہے کہ تو اپنے آپ کو یعنی کمزور سے کمزور کر لے گا کہ آپ ان کے لیے اتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ یہ ہدایت دارِ اسلام میں داخل ہو جائیں تو یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رحمت اور شفقت تھی کہ حریصن عالی کم بالمؤمنین کہ ہمیشہ ان کی یہ حرس رہتی تھی کہ یہ بھی ایمان میں داخل ہو جائے یہ بھی دارِ اسلام میں داخل ہو جائے مفتی صاحب اہلِ ایمان کے لیے بھی رحمت اور غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ انہی انسانوں سے بنتا ہے دیکھنا جو اس میں مسلم بھی ہے غیر مسلم بھی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں تین طرح کے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں طبقات تو خیر مختلف ہو سکتے ہیں اس میں کمزور بھی ہیں مالدار بھی ہیں اہلِ سروت بھی ہیں ہر طرح کے ہیں مالی اعتبار سے بھی اور عمر کے اعتبار سے بھی نوجوان بھی ہیں کمزور بڑے بھی ہیں اور بچے بھی ہیں تو ہر طبقہ جو معاشرے کا ہے وہ تاجروں کا ہو وہ کمرانوں کا ہو وہ کسانوں کا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت کیا کہتے ہیں اس نے کوئی شک نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ رحمت العالمین بن کر تشریب لائے ہیں آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام تشریب لاتے رہے وہ بھی رحمت ہوتے رہے ہیں لیکن وہ مخصوص علاقوں کے لیے مخصوص قوموں کے لیے رحمت بن کر تشریب لائے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریب لائے اور بالخصوص سے جس انسانی معاشرے میں مختلف انسانوں کے طبقات رہتے ہیں ان میں سے ہر طبقے نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کی رحمت اس کے لیے آئی ہے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقے کو اپنی رحمت اس سے مالا مال کیا ہے مثلا ہم بات کر رہے تھے اس معاشرے میں یہ بھی ایک روایت تھی اس تاریخ معاشرے میں کہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور بیٹی کی عصبتوں کو اس کے فضلتوں کو بیان کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹے تو ہمیں کچھ کما کر دیتے ہیں بیٹے جنگوں میں کام آتے ہیں لیکن بیٹی کچھ نہیں کما کر دیتی ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ آر سمیتے تھے بیٹی کے بارے میں کہ وہ کسی کے گھر میں شادی ہو کر جائے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جہلیت کے ان تمام پیمانوں کو توڑا ہے اور بتایا ہے کہ انسانی عظمت کا میار یہ نہیں ہے انسانی عظمت کا میار اللہ سے ڈرنا تقویٰ و طہرت ہے اور اس پر جو تقویٰ و طہرت آتا ہے تو پھر لوگ بچیوں کو اللہ کی رحمت تصبر کرتے ہیں ان کو زندہ دفناتے نہیں ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی معاشرے کی تاریکیوں میں کھڑے ہو کر اور جہلت کے سینے پر کھڑے ہو کر آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بتا تو منی جریب نیمارا بہا و یو دین ام آدہا کہ فاطمہ میرے جسم کے ٹکڑا ہیں اور جو چیز اس کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے اور جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے شرق و غرب کے آقا رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے عظمت کو بیان کیا ہے اور اسی طرح سے جو غلام تھے وہ تو انسانی صف میں شمار نہیں کیے جاتے تھے ایک طبقہ غلاموں کا بھی تھا کہ لوگ ان کو منڈیوں میں بیشتے تھے اور خریدتے بھی تھے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی وہ جانوروں سے بھی بتر ان کو سمجھتے تھے اگر کسی وڈیرے نے کسی کو قتل کر دیا تو کساس کے طور پر غلام کو بیشتے دیا جاتا تھا کہ یہ کساس لیو اس غلام کو قتل کر دو تو وہ کوئی آواز بھی نہیں اٹھا سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو چھوڑانے کے لیے ہر طریقہ اختیار فرمایا ہے لوگوں کو بتایا ہے کہ انسانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جھکڑا نہیں جا سکتا ہے آپ نے قسموں کے کفارے میں دی جو بھی کفارات تھے وہ سزائیں تھے ان میں یہ آپشن بھی رکھا ہے کہ غلام کو آزاد کروئے ہیں غلام کو آزاد کروانے کے بارے میں باپ کے صحابہ کرام نے جو آپ سے محبت کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ہر اعتبار سے غلاموں کو آزاد کیا ہے اور دنیا کو غلامی کی زنجیروں سے چھڑایا ہے اور اسی طرح سے جو خاتون بیوہ ہو جاتی تھی کیونکہ بیوہ ہونا یہ بھی ایک طبقہ ہے انسانوں کا لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اگر کسی کے راستے میں کوئی بیوہ مل جاتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ آج ہمارا کام نہیں ہوگا کیونکہ ایک بیوہ راستے میں ملی ہے اور اس کے نحصت سے ہمارے کام سے برکتیں اٹھ گئی ہیں بیوہ کسی کے گھر میں آتی تھی تو لوگ اس کو یہ شگون لیتے تھے کہ ہمارے گھر میں شاید کوئی سختی آ جائے گی کیونکہ بیوہ ہمارے گھر میں آئی ہے وہ کمزور خاتون جس کی مدد کی جانے چاہیے تھی اور جس کی حصلہ حفظائی کی جانے تھی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں فرمائی ہیں سوائے ایک کے گیارہ شادیاں آپ نے فرمائی ہیں ان میں ساری کسی تاریخ خواتین وہ ہیں جو بیوہ ہیں آپ نے خود شادی کر کے بتایا ہے کہ بیوہ جو ہے وہ عظمت کے قابل ہے بیوہ رفیقہ حیات ہوتی ہے اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ یہ قدیس پر آتی ہے کہ جو شخص بیوہ کی خبرگیری کرتا ہے اور یتیم کی کفالت کرتا ہے مسکین کی مدد کرتا ہے تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے جو شخص بیوہ اور مسکین کی نگرانی کرتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے تو جس طبقہ کو بھی آپ دیکھیں اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے اور جیسے بھی تجارت کو دیکھ لیں کہ ان کو جو ملاوٹ سے منع کیا دھوکہ دیئی سے منع کیا یعنی حلال و حرام کی تمیز ان کو سکائیت سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ناظرین وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین وقت کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے رحمت اللہ علیہ وسلم اس پر ہم دونوں اپنے سکولر سے بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے کیسے آپ رحمت اللہ علیہ وسلم بن کر کے آئے جیسے میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ اللہ رب العالمین ہے اور اپنے بارے میں اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ وہ مارسل نہ کہہ اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے علوہ ویت ہے توحید ہے وہیں وہیں خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی رحمت اللہ علیہ وسلم ہے یہ مقام صرف اللہ رب العالمین نے اپنے آخری حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے جے ڈاکٹر بخاری صاحب ابھی مفتی صاحب نے ماشاءاللہ کافی جامعے مفتو فرمائی ہے مختلف طبقات کے حوالے سے اس میں بچیوں کا بھی تذکرہ کیا میں نے ایک مدارش کی تھی کہ اگر ہم نے آپ کی رحمت کو دیکھنا ہو تو قبل از اسلام کی حالات کو دیکھ لیں ہم بات کے دیکھ لیں پھر پتا چلتا ہے کہ رحمت کیسے بن کر گیا کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا قرآن نے خود کہا کتنا دردناک وہ منظر تھا اور ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی اور خود رب کائنات اس کا فیصلہ کرنے والے ہوں گے اور خود ہی اس کا ایک طرح سے استغاثہ دائر کرنے والے ہوں تو کیا منظر ہوگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے ایسے واقعات بتائے خاص طور پر ایک صحابی گئے تذکرہ ملتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے عشق جاری ہوگا دھاڑی موارکتر ہوگئی بچیوں کے ساتھ رحمت ہے اور پھر اس طرح سے بچوں کے ساتھ بھی کوئی لوگ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے تھے یعنی بیٹوں کے ساتھ بھی تو آپ کیسے رحمت بن کر کے ہے بچوں کے لئے خاص طور پر کہ آپ نے ایک بڑی جامع تعلیم جو فرما دی قُمَلَّمْ يَرَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يَوْكِّرْ قَبِیرَنَا فَلَئِسَ مِنَّا فَلَئِسَ مِنَّا کے ہم میں سے نہیں ہے کیا کہتے ہیں جی میاں صاحب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین تھے اور آپ نے اپنی نحمت کے مظاہر دکھائے اور آپ کی پوری توجہ معاشرے کی ان کو مزور طبقات کے اوپر ہوتی تھی جنہیں لوگ نہ تم کی رسپیکٹ کرتے تھے نہ ان کی طرح توجہ دیتے بلکہ ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے ان کے حقوق کو پامال کرتے تھے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پورے پورے حقوق دیے بھی اور دیکھے دکھائے بھی ان میں سے معاشرے کا جو کمزور طبقہ تھا وہ بچے تھے بچوں میں لوگ توجہ نہیں دیتے تھے جبکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و آپ کی رحمت بچوں کے ساتھ صرف اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیروں کے بچوں کے ساتھ بھی یہ شفقت تھی کہ آپ ان کو سلام کرتے تھے چلتے ہوئے گلی میں کوئی بچہ ملتا ہے تو آپ بڑھ کر اسے مسافہ کرتے انہیں چومتے انہیں پیار کرتے تو یہ بڑی رحمت تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور آگے پاس ایک صحابی اکرہ بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود ہیں تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواز حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ نے انہیں چومہ بوسہ لیا اس کا تو وہ اکرہ بن حابس بڑا حیران ہو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس بچے کا بوسہ لیا میرے پاس دس بچے ہیں میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں کیا کروں کہ اگر تیری دل سے اللہ نے رحمت کو چھین لیا ہے تو یہ میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا وہاں پھر آپ نے جو الفاظ فرمایا آپ نے فرمایا جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا اللہ اس پر شفقت نہیں کرتے اللہ اس پر رحمت نہیں کرتے اللہ حکم یہ بچوں کے ساتھ آپ کی شفقت اس انداز کی تھی اور اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان کا بچپنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا موں بولا بیٹا بنایا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ مجلس میں تشریف فرما تھے آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے مجھے بلا کر آپ نے ایک ران مبارک پر بٹھا لیا اور پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر انہیں دوسری ران مبارک پر بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد اللہ سے دعا کیا کی اللہم ارحمہما اللہ ان دونوں بچوں پر رحم فرما اور پھر وہاں انی ارحمہما میں ان دونوں پر رحمت کر رہا ہوں یعنی میری رحمت ان دونوں کے ساتھ ہے میری رحمت میرا پیار ان دونوں کے ساتھ ہے کہ اللہ تو بھی ان کے ساتھ رحمت کا اور شفقت کا ماں اللہ بیان فرما اور ایک دفعہ انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی تھا اور وہ اس کا نام عمیر تھا ابو عمیر تو اس کے ہاں ایک چھوٹا سا پرندہ تھا لیکن وہ پرندہ یعنی بیمار ہو کے مر گیا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گرد تصریف لائے اور آپ نے اس بچے سے اس پرندے کے بارے میں پوچھا اور کس خوبصورت انداز میں پوچھا کہا گیا ابو عمیر ما فعلن نغیر تیرے اس نغیر چھوٹے سے پرندے کے ساتھ کیا بنا مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ پرندہ تیرے پاس اب نہیں ہے یہ بچوں کے دکھ میں اس انداز میں جا کے انوال ہونا اس لیول پر آگے ان سے بات کرنا انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا بیان کرتے ہیں اور انس رضی اللہ تعالیٰ میں خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے دس سال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ وسلم کی میں نے دس سال خدمت کی اور ان دس سالوں میں مجھے یاد نہیں کہ کبھی بھی آپ نے یہ کہا ہو میں نے تجھے یہ کہا تھا تو تُو نے یہ کیوں نہیں کیا میں نے اس سے روکا تھا تُو نے یہ کیوں کیا کہتے ہیں ایسا ہوتا تھا کہ میں بس اوقات آپ نے مجھے کوئی حکم دیا کوئی کام کیا تو میں جا کر گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع جاتا تھے اور آپ پیچھے سے آتے ہیں اور میرے کانوں کو پکڑ کے کہتے ایک کانوں والے میں نے یہ بات کہی تھی یعنی اس انداز میں آپ ان کے ساتھ شفقت اور محبت اور پیار کا مظاہرہ کرتے تھے یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت آپ کی رحمت صرف بڑوں کے ساتھ نہیں تھی بلکہ بچوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ تھی آج ہم جو بچوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کو دیکھ کر ہی کرتے ہیں بچوں کو بوسا لینا کندوں پہ بٹھانا سینے سے لگانا ٹھیک نا جی اور اس کا پھر بچوں کا ایک جو آپ کو لمس محسوس ہوتا ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ انسان بیان نہیں کر سکتا اور پھر دیکھیں کہ مفتی صاحب نے ابھی جیسے ذکر فرمایا تھا غلاموں کا لونیوں کا تو ان کے ساتھ بھی کیسی رحمت کی کیسے غلاموں کو آزاد کیا اور لونیوں کے بارے میں خاص طور پر جو آج کے خادم مارے ہو سکتے ان کے بارے میں کہہ لے جی کہ اگر ان سے کوئی برطن ٹوٹ جا تو ان کو مٹ ڈانٹو سیر ایک بات میں تھوڑی سی ایٹھ کروں گا بچوں کے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ نماز پڑھاتے تھے بہت لمی نماز پڑھاتے تھے تو آپ ایک دفعہ آپ نے فرمایا میری خواہش ہوتی کہ میں لمی نماز پڑھاؤں لیکن اچانک جماعت کراتے ہوئے مجھے ایک بچے کی رونے کے آواز آتی ہے تو میں اس بچے کے لئے اور اس بچے کی ماں کے لئے نماز کو مقصد کرتا ہوں یعنی یہ رحمت کے انداز ہے اس رحمت سے بھی ہم نے آپ کو دور کر لیا ہم تو اگر بچے مسجد میں آ جائیں تو ان کو ڈانڈنا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری نماز میں کہتے ہیں خلل واقع ہو گیا ہمارا خوشی و خضوح حراب ہو گیا اور نبی علیہ وسلم کی نماز میں خوشی و خضوح جو تھا اس کو ہم جان ہی نہیں سکتے اندازہ ہی نہیں ہے اور وہ لونیوں کے بارے میں کہا کہ مار ڈانٹو اگر برتن ٹوڑ جائے برتنوں کی ایک عمر مقرر ہے یہ کیسی کیسی رحمت یعنی یہ کہ ایک جگہ پر ملتی ہے موت صاحبی آپ نے کچھ خواتین کا تذکرہ کیا خاص طور پر بیواؤں کا کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا کہ جی بیواؤ عورت ہے جی اس کے ذات شادی نہ کی جائے بغیرہ بغیرہ لیکن عورتوں کے دیگر جو حقوق تھے مراز سے محروم کر دیا جاتا تھا بعض شادی سے محروم کر دیا جاتا تھا ستیلی ماں کے ساتھ جو اولاد کا سلوک تھا وہ انتہائی دردناک تھا دیگر تحذیبوں میں عورت کو کہیں نوست کی علامہ سمجھا جاتا یعنی خضر بیوائی نہیں عام عورت کو آپ نے عورتوں کو جو رائٹس دلوایا کر مراز کا حق نکاہ کا حق اپنی یعنی ارادے اور منشاہ کی اظہار کا حق کتنی رحمت ہے آپ فرمایا بلکل یہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کے پہلو ہیں کہ آپ نے خواتین کو وہ حقوق دلوایا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جو حقوق اتا کیے تھے وہ روک دیئے گئے تھے جو صاحب کا عدیان میں بھی وہ کا ذکر موجود ہے لیکن وہ لوگ وہ صاحب کا عدیان کے تعلیمات بول چکے تھے اور وہ متبرستی اور کفر الشرق کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے اس لیے خواتین کے حقوق تو ان کو یاد نہیں تھے وہ نہ بھی سمجھتے تھے کہ خواتین کے حقوق ہیں کچھ حتیٰ کہ جو اپنے بیویاں ہوتی تھیں ان کو بھی ایک لونڈی اور غلام کا درجہ دیا جاتا تھا بیوی کے بڑے حقوق ہیں اور شوہر کے بھی حقوق ہیں لیکن وہ اپنے حقوق تو منواتے تھے لیکن بیوی کو حقوق ادا نہیں کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتابِ ہدایت لائے ہیں اللہ کریم جل جلال رہو ہنہ وہم بیوی کو حقوق بتائے ہیں تمہاری بیوی ہیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اور اسی طرح سے ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا ہے تو وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لئے نمونہ ہے کہ آپ نے اپنے بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو آپ نے اتنا حسن سلوک کیا ہے کہ جب آیتِ تخیر نازل ہوئی کہ اس طرح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو اختیار دیا گیا کہ آپ اگر دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو آپ بے شک الگ ہو جائیں لیکن اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہیں تو آپ رہیں ادھر ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو بلا کر کہا ہے اگر آپ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو مجھ سے آزاد ہو سکتی ہیں لیکن ہاں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لیا تو اس پر ازواج متحرات میں سے ہر ایک نے جس کے آپ کی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ افیق استشیر ابوی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے بارے میں ہم اپنے والدین سے مشورہ کریں گی ایسے ہرگز نہیں بل نختار اللہ و رسولہ کہ ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہیں ہم دنیا کے زیب و زینت نہیں چاہتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اور جو آپ رحمتیں لے کر آئے ہیں ان کا ایک اثر ازواج متحرات پر بھی نظر آتا ہے کہ آپ کے اپنی بیویوں کے تاثرات کیا ہیں عام طور پر ہمارے ہاں آج کل کے معاشرے میں بھی جب کوئی شہر دو شادیاں کرتا ہے تو پورے محلے میں اس کے بارے میں اس کی برائیاں لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا خراب انسان ہیں لیکن رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خبر ہے آپ کے اپنے گھر کی خبر ہے کہ ازواج متحرات آپ کے اصاف جمیلہ کو بیان کرتی ہیں آپ سے محبت کا اظہار کرتی ہیں اور کبھی بھی آپ سے جدہ جدہ نہیں ہونا چاہتی ہیں اللہ اکبر اسی طرح دیگر طبقات بھی ہیں ظاہر ہے کہ اس میں سب کے ساتھ آپ کی جو رحمت ہے اور سوچنے کی بات ناظرین یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر حکوم خیر حکوم لینسائے کو تم میں سے بہتر فرد ہے ہی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر رائٹس دی ہے خواتین کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہمارا معاشرہ سیرت تحیبہ کی روشنی میں رحمت اللہ العالمین کے دیئے ان حقوق کو ایکسرسائز کریں تو یہ جتنی انجیوز ہماری معصوم بچیوں کا ایکسپلائٹ کرتی ہیں حقوق کے نام پر باہر نکالتی ہیں گھروں سے یہ خود اپنی موت خود مر جائے ہم نے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار ہی نہیں کیا ہے یعنی دیکھیں نکاہ کھاک دیا اپنی رائے کے اظہار کھاک دیا دائرہ کار اس کا متجن کر دیا اس کو وراثت کھاک دیا اس کو اپنا کاروبار اپنی مالکی مالکہ بنایا گھر کی چادر اور چار دیواری کے اندر اس کو گھر کی جو ہے وہ ملکہ بنایا یہ کتنے بڑے بڑے حقوق ہیں جو اس وقت نہیں تھے معاشرے کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یعنی آپ کی رحمت آپ جو بن کر آئے خواتین کے لئے اس کی وجہ سے ملے ہمین صاحب آج ان لوگ کو بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ جو وراثت کو بچانے کے لئے ہمارے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ وراثت کو بچانے کے لئے بیٹیوں کو اس سے محروم کرنے کے لئے بیٹیوں کے نکاہ درختوں کے ساتھ کرتے ہیں ان قرآن ساتھ نکاہ کرتے ہیں استوکراللہ اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹیوں بھی ایسی ہیں کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے اور سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم پڑھتے بھی ہیں ہم سنتے بھی رہتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے عمل کرنے کی ضرورت وہ اقوال کہتے ہیں کہ چمین گوئے ہم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات اللہ علیہ رہا جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کیونکہ میں اللہ علیہ اللہ کے اتقاضے جانتا ہوں اگر لا رہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کام اپنے مرضی سے کرنا ہوتا تو پھر تو اسلام لانے میں کسی کو اتراز نہ ہوتا اسلام تو یک سر انقلاب کا نام ہے اور اسی وجہ سے جو لوگ ان تاریکیوں سے بائی نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا جو سلم مطبع تھے وہ کلمہ شہدت پڑھ کر سبحان اللہ جی ڈاکٹر بخاری صاحب جس کائنات میں ہم رہتے ہیں یعنی اس میں صرف ایس تو ظاہرہ انسان ہیں اور ان میں سے کچھ کے حقوق پر بات ہوگی ظاہرہ کہ سب شہد ہم نہ بیان کر سکیں تو دوسری چیزیں سے انسان کا واسطہ رہتا ہے جس کو اللہ خود کہتا ہے ہم نے انسان کے نفع کے لئے بنایا ہے وہ جانور ہیں اس میں چرند پرند ہیں اس میں ہر طرح کے یعنی حلال و حرام جانور ساری چیزیں آتی ہیں تو آپ ان کے لئے بھی تو رحمت بن کر کے آئے بلا شبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں قرآن یہ کہتا ہے تو اس عالمین کے لفظ میں سارے جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری آجاتی ہیں حتیٰ کہ جمع دات بھی آجاتے ہیں تو یہ اس لئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے مجھے رحمت اللی العالمین بنا کر محبوظ فرمایا ہے تو ہم دیکھتے ہیں سیرت تعیبہ کی روشنی میں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانوروں کا بھی اتنا پیار و شکت تھی کہ جانور آپ کے پاس آ کر آپ نے شکایتیں کیا کرتے تھے ایک دفعہ آپ ایک انساری صحابی کے واگ میں گئے تو وہاں پر ایک اونٹ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اس نے اپنی گردم نیچے کی تو آپ نے الفاظ روایت کے کہ آپ نے اس کے کندے پر اس کو تھبکی دی تو جیسے آپ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ساری ہو گئے اللہ اکبر تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے کیا شکوہ شکایت کر رہا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا مالک کی دیر اسے بلاو مالک بلایا تو آپ نے کہا کہ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اسے کام زیادہ لیتا ہے اور اسے کھانے میں تو کم دیتا ہے کم دیتا ہے یہ آپ کی رحمت دیکھیں جانور بھی سمجھتے تھے کہ آپ رحمت للعالمی بن کر آئے ہیں اور اسی طرح ایک مرتبہ سجیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک چڑیا چھوٹی سی ایک پرندہ ہے اور اس کے ساتھ دو بچے ہیں تو صحابہ میں سے چند صحابہ نے ان دو بچوں کو پکڑ لیا تو وہ جو پرندہ تھی چڑیا نمہ وہ بھاگی اور اڑتی ہوئی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور تو فررشو وہ اپنے پروں کو پھرا رہی ہے اور آپ سے شکوہ شکایت کر رہی ہے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کس نے پریشان کیا ہے تو بتایا گیا کہ اس کا یہ معاملہ ہوا ہے تو نبی کائنات نے فورا حکم دیا اس کے بچوں کو فورا اس کے طرح لٹا دو یعنی آپ نے وہاں پہ بھی رحمت اور شفقت کا مظاہرہ فرمایا اور دیکھئے آپ نے اس رحمت اور شفقت کا بھی ذکر فرمایا کہ جسے صحابہ سن کر حیران ہو گئے دو رغایات ہیں ایک میں ایک گنگار انسان کی نام آتا ہے اور ایک میں ایک زانیہ عورت کا قصہ آتا ہے دونوں کا قصہ مخصر یہ ہے کہ وہ پیاسے تھے اور کوئے میں اترتے ہیں اور کوئے میں اتر کر وہ پانی پیتے ہیں جب پانی پی کے واپس اوپر آتی ہے زانیہ عورت یا مرد وہ آکھے جب دیکھتے ہیں کہ ایک پیاسہ گتہ وہ گارے کو چاٹ رہا ہے مٹی کو چاٹ رہا ہے تو فورا نیچے گیا ہے اور عورت نیچے گئی اس نے جا کر اپنے جوتے سے اس میں پانی ڈالا اور مو سے پکڑ کے باہر نکل کے اسے پانی پلایا تو نیچے گناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ 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 نے اسے معاف کر دیا اور اسے جنتی بنا دیا تو یہ سن کا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا ایک کتے کو پانی پلانے پر بھی اللہ اتنا رحیم اور کریم بن جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتہ تو کیا دنیا کی ہر وہ چیز جس کے اندر روح ہے تم اس پر رحم کرو اور رب رحمان تم پر رحم فرمائے گا تو یہ نبی قیناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی جنوروں کے ساتھ بھی اور اسی لئے آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جس نے ایک بلی کو بندے رکھا اور اسے کھولا نہیں نہ اسے کھانے دیا نہ اسے پینے کو کچھ دیا اور وہ بلی بندی بندی مر گی تو نبی قیناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا ایک جانور پر ظلم کرنے والے کو جہنم میں ڈال دیا اور ایک جانور پر رحمت کرنے والے کو شفق کرنے والے کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا اور اس لئے نبی قیناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ اس حد تک رحمت کیا کرو یہ جو حلال جانور ہیں جب انہیں زبا کرنے کی باری آتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑی کو تیز کھا لیا کرو اور فاحسن زبا اور جلدی جلدی سے اچھے انداز انہیں زبا کیا کرو تکلیف محسوس نہ ہو تو یہ نبی قیناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے جس کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں جانوروں کے ساتھ بھی رکس اب ظاہر ہے کہ انہی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے علماء نے مفتیان اکرام نے جانوروں کے بارے میں جو چیزیں بیان کی ہیں حدیث کی روشنی میں کہ ان کی بسات سے مطابق سے زیادہ ان سے کام نہ لیا جائے ان پر وہ ہی نہ ڈالا جائے محض نشانہ بازی کے لیے حرام جانوروں کو بھی مشکل سے تمنا بنایا جائے شکار بھی کرنا ہے تو ضرورت کے مطابق کیا جائے برندوں کا جانوروں کا محض تفریع طبع کے لیے ان کو جو ہے وہ نہ مارا جائے زبا نہ کیا جائے اور پھر کسی حرام جانور کو بھی عذیت دے کر نہ مارا جائے یعنی اس کو آگ میں جلانا آئے یا اس طرح کا اور کوئی سلوک کرنا ہے تڑپا تڑپا کے مارنا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں جو واقعہ آتا ہے کہ دس ہزار کا لشکر ایسا آ جا رہے ہیں اور کیسا سنگلاک سفر تھا وہ راستہ تھا اور اچانک راستہ بدلنے کا حکم دیا کیوں دیا کہ کتیا نے بچے دی ہوئے اس کو عذیت نہ پہنچے اس کی وجہ سے آپ نے لشکر کا راستہ بدل دیا تو یہ یعنی رحمت ہی رحمت بن کر کے آئے یہ مفتی صاحب ایک اور تیسری انسانی ضرورت کی چیز یعنی جانوروں کے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہمارے نباتات بھی تو ہیں نا جس میں ہمارے باغات ہیں جس میں ہمارے جنگلات ہیں جس میں اور ہماری چیزیں شجر و حجر ساری چیزیں لے لیجی تو ان کے لیے بھی تو اور رحمت بن کر کے کیا کہیں گے بلکل کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اسے طرح سے جمادات اور نباتات کے لیے بھی رحمت بن کر تشیل آئے ہیں اور جس طرح انسان آپ کی زبان کو سمجھتے تھے اور انسانوں سے وہ باتیں کرتے تھے اسی طرح سے جمادات اور نباتات سے بھی آپ باتیں کرتے تھے اور وہ بھی آپ سے باتیں کرتے تھے انسانوں کے اولے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں یہ بھی آیا ہے کہ صحابہ اکرام بھی ایک جگہ خیمے لگا رہے تھے تو وہاں پتہ چلا کہ یہاں چونٹیوں کے گارہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ تو آپ نے حکم فرمایا کہ یہاں سے خیمے اٹھا دو اور کسی دوسری جگہ پر لگاو چونکہ یہاں چونٹیوں کے گارہ ہیں تو جو اللہ کا نبی چونٹی کو اپنے سراخ میں تکلیب نہیں دینا چاہتا ہے تو ان کی رحمتوں کے بارے میں ان کے دین کے بارے میں یہ کہا جائے یہ دین دہشتگردی کے دین ہے یہ عالمی سطح پر جو لوگ کچھ مسائلیں سامنے رکھ کر کے ہیں کہ اسلام کی اسلام کے بارے میں کہیں یہ مسلمانوں کے بارے میں کہیں وہ دہشتگرد ہوتے ہیں یہ بات ناقبل فام ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے آمال میں سے کسی مسلمانوں کے آمال میں سے کوئی خطا ہو سکتی ہے اس کو مثال نہیں منایا جا سکتا آپ کے رحمتوں کا ذکر قرآن و سنت میں ہے اور اسلام اس کو بیان کرتا ہے یہ بڑی مشہور روایات اس طرح کے وجود ہیں کہ عضو صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے احکام بیان فرمائے ہیں اور جنگ کے احکام جہاں بیان فرمائے ہیں وہاں پر بہت سے انسانوں کی حقوق بیان فرمائے ہیں جے جے اور وہاں نباتات اور جمعداد کی حقوق بیان فرمائے ہیں جانور کے حقوق بیان فرمائے ہیں آپ نے فرمایا کہ جنگ کے دوران بوڑوں کو تکلیف نہ دو بوڑوں پر آتنے اٹھانا خواتین پر آتنے اٹھانا اور لاشوں کا مسلح نہ بنانا یعنی تذیر اور اس کے توہین نہ کریں اس کے آت پاؤں کو کاٹ کے اس کے توہین نہ کریں اسی طرح سے مذہبی پیشوا ہوں ان پر آدمی اٹھانا اور جو عبادت گاہیں ہیں کوئی بھی ہوں آپ ان کو زائے نہ کریں آپ کھیتیوں کو تباہ نہ کریں کھیتیوں کو تباہ نہ کریں آپ درختوں کو زائے نہ کریں درختوں کے پتے بلا وجہ مسلنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح سے یہ ہم دیکھتے ہیں پانی کے کونوں کو نہ برباد کریں یہ خلق خدا ہے اس میں سے بلا وجہ کسی چیز کو تکلیف دینے کا مجاز نہیں ہے بلکہ ہر چیز کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے آپ کے پتھر ہو یا درخت ہو یا کہ اور چیز ہو اس کے ساتھ بلا وجہ اس کو توڑنے پھوڑنے یا اس کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے اسی طرح سے ایک بددو آیا آپ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کیا دلیل ہے کیا آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ نے فرمایا چونکہ آپ اس کے نفسیات گزمیتے تھے آپ نے فرمایا کہ وہ خجور کا خوشہ اگر خود چل کر یہاں آ جائے اور پھر وہ واپس چلے جائے وہاں پر تو کیا آپ تو مسلمان ہو جاؤ گے تو اس نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے خوشے کو حکم دیا کہ آپ آ جاؤ یعنی اس نے آپ کی بات کو سنا ہے پھر وہ خوشہ درخت سے اترتا ہے گرتا نہیں ہے اترتا ہے اور چلتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے پھر واپس چلے جاتا ہے وہ بددو مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ درخت سجدہ کر رہا تھا یہ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں سجدہ صرف اللہ علیہ وسلم اب اس سجدہ عبادت کا اس سجدہ تازیم کے لئے ہیں انسان کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں پھر اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں پھر اس شخص نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے ہاتھ بھی چمنان چاہتا ہوں وہ کتنا سختل لے کر آیا تھا اور کتنا بڑے اکھڑے مزاج میں اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کیا دلیل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے نرم مزاجی کے ساتھ دلیل پیچھ کی ہے تو وہ گاہل ہو گیا اور ایک دم آپ کی رحمت سے متصل ہو سبحان اللہ سبحانہ وسلم یعنی آپ نے شجر و حجر کیا ہر چیز جو ہے دیکھیں نا جیسے اہد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اہد ہم سے پیار کرتا ہم اہد سے پیار کرتا ہم اہد تشریف لے جاتے ہیں اس طرح سے وہ ستون دیکھیں جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر کمر مارک لگا کر بیٹھا کرتے تھے جب اس کو اکھاڑنے کی باری آئی تو اس نے رونا شروع کر دیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہتر نہیں ہے کہ تمہیں اس سے بہتر جگہ لگا دیا جنت میں تمہیں لگا دیا جنت تو یہ یعنی درختوں کو بلا وجہ کاٹنا یعنی جنگ میں بھی اس کی اجازت نہیں باغات کو جارنا جنگلات کو جارنا ہم تو لکڑیاں کاٹ کے آگے لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اس کے بعد یہ کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے جنگلات میں لوگ جنگلات میں آگ لگاتے ہیں وہ اسلامباد کی گردوں پر شویں بھی دیکھتے ہیں اس میں صرف درخت ہی نہیں جلتے بلکہ وہاں پرندے ہوتے ہیں سب چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں اسی طرح سے جی ڈاکٹ صاحب ایک آخری بات اختصار کے ساتھ وقت ختم ہونے قریب ہے کہ جو شریعت متاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے آخری شریعت آخری کتاب آخری نبی آخری رسول یہ پوری انسانیت کے لئے یہ بھی تو رحمت ہے کیا کہیں گے آپ جی میاں صاحب جس طرح میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا اور خود رب العالمین جو قرآن دیا وہ ذکر العالمین ہے تو یہ رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ کی رسالت کو آپ کی نبوت کو بھی شامل ہے کہ آپ نے جو رسالت نبوت کا تعرف کرایا اور آپ نے جو شریعت متاہرہ ہمیں دی اس کے ایک ایک حکم میں آپ کی رحمت نظر آتی ہے امی ایش رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہے کہ ما خویرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین اللہ اختارہ ایسر اعما کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دو ایسے معاملات میں اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ آپ نے ان میں سے جو سب سے آسان تھا نا اسے انتخاب کیا تھا کہ میرے امت کے لئے مشکت نہ ہو آپ دیکھیں کتنی ایسے حکامات ہیں جہاں بنے بے کائنات نے حکم دینے سے رک گئے اور فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ مشکت اور گران نہ گدرے تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دوں اور پھر پھر ہوایا کہ اگر میری امت کے لئے گران نہ گدرے تو میں انہیں ہر نماز کے لئے الگ سے وضو کرنے کا حکم دوں اور پھر اس طرح ایک روایت میں فرمایا کہ میں انہیں حکم دوں کہ عشاء کی نماز مؤخر ادا کیا کریں تو یہ امت کی مشکت کی جنہیں فکر ہو تو یہ وہ شریعت متحرہ آپ نے اس کا تعرف کرایا کہ جس کے لئے اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں اس لئے آپ نے فرمایا کہ بشیرو ولا تنفیرو یسیرو ولا دعسیرو بشارت دینے والے بنو نفرت دلانے والے نہ بنو رسانیاں پیدا کرنے والے بنو آپ اس میں تنگیاں پیدا کرنے والے نہ بنو تو یہ آپ کی شریعت کا ایک ایک حکم جو نا وقت نہیں ہے بیان کرنے کا اگر اسے دیکھا جائے تو اس میں نبی کائناس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نمائی ہے جو ذاکھ سب مجھا فرمایا آپ نے کہ جو ذابطہ حیات اللہ تعالی نے دیا ہے نسل آدم کے لئے اور پھر ان میں سے جو اہل ایمان آئے امت مسلمہ بن گئی وہ ذابطہ حیات بجاتے خود ایک رحمت اور وہی شریعت ہے کہ اس کے سارے اصول و مبادی اللہ تعالی نے خود تحقی ہوئے ناظرین ہمارے پروڈرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے بہت سی باتیں رہ گی جو آپ اس میں نہیں کر سکے مقصر وقت میں میں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا حضرت مولانا مفتی زمیر آمد ساجے صاحب پروفیسر ڈاکٹر سجد آسف محمود بخاری صاحب کا شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اور آج کے موضوع کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ماری دعا دینے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تجیبہ کو پڑھنے سمجھنے اور عملی طور پر اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے ذاتی مسائل بھی اجتماعی مسائل بھی اور ملکی مسائل بھی اللہ رب العالمین حال فرما دے مینہ صلی اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ